بیہار ٹویٹ کر کے بیہار کے 78 ویدان سبہ سیٹو پر جو آج مطدان ہو رہا ہے ان کے مدداتاؤں سے اپیل کی ہے نتیش کمار نے کہا ہے بیہار ویدان سبہ چناؤں کے تیسرے چرن میں آج 78 سیٹو پر مطدان ہے ان اکشتروں کے مدداتاؤں سے میری اپیل ہے کہ اپنی ذمہ داری کا نروہن کرتے ہوئے مطادھکار کا اوشی پریوک کریں ووٹ کریں آپ کا ایک ووٹ بیہار میں وکاس کی گتی کو جاری رکھتے ہو اسے ایک وکاسد پردیش بنائے گا اپنے دیکھا کس طرح نتیش کمار کہہ رہے ہیں بیہار کے مدداتاؤں سے جو کہ آج بیہار کے 78 ویدان سبہ سیٹو پر چناؤں ہو رہا ہے جہاں پر بیہار کے ان مدداتاؤں سے بہت خاص اپیل ٹویٹر کے مادیم سے نتیش کمار نے ٹویٹ کر کے کہی ہے اور کہا ہے ان مدداتاؤں سے کہ اپنے مت کا پریوک اوشی کریں ووٹ کریں کیونکہ آپ کا ایک ووٹ بیہار میں گتی کے لیے ہوگا بیہار کو وکاسد پردیش بنائے گا ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اس چناؤی گمہ سان کے بیچ نتیش کمار کا ایک اور بیان کافی زیادہ بڑچر کر ان دنوں وائرل ہو رہا ہے جو آپ کو بتا دیں کہ نتیش کمار نے کہہ دیا ہے کہ یہ ان کا آخری چناؤ ہے اور اس بار کے چناؤ کے بعد اب وہ سنیاس لینے جا رہا ہے راج نیتی سے جس کو لے کر وپکش بھی ان پر لگاتار حملہ بور رہا ہے ساتھ ساتھ ستہ پکش بھی کہہ رہا ہے کہ نتیش کمار کے سمرتھن میں بیہار کھڑا ہے اب کس کے سمرتھن میں کون کھڑا ہے کس کی سرکار بننے جا رہی ہے یہ تو پتا چلے گا آنے والے دس نومبر کو کیونکہ دس نومبر کو بیہار بیدان سبا چناؤ کے نتیجے آنے والے ہیں جو کی گھوشت ہوں گے دس نومبر کو اور پتا چلے گا کہ بیہار میں سرکار کس کی بننے گے لیکن اس سے پورو آج تیسر چنان کے مدان کے بیچ نتیش کمار نے بیہار کے مداتاؤں سے بہت خاص اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ ووٹ ضرور کریں نمسکار